اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ملکل ٹھیک ہوں گے ڈراما ایکسپلور حاضر ہے لے کے آئیں ہم آپ کے لئے آج قرار کی اپیسوٹ 11 کا ریویو شکر ہے جی ڈراما میں کچھ تھوڑا سا ٹویسٹ آتا دکھائی دے رہا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جنہوں نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کارنلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اپنے فیورٹ ڈراماز کے ریویوز ملتے رہیں خیر چلتے ہیں ڈرامے کی طرف مایا جو فریہ کو بلیک میل کر چکی ہے کہ وہ سلمان سے بات کرے جا کے اور فریہ انتہائی اللہ میاں کی گائیں بے وکوف لڑکی سلمان کے گھر چلی جاتی ہے وہاں جا کے سلمان کے سامنے مایا کی پوزیشن کلیر کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ امار اس دن مایا کو بائی چانس ملا تھا آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ لوگ کی لڑائی کی وجہ سے تایا بب بیمار ہو گئے ہیں آپ مایا کو جا کے لے آئیں سلمان اسے بہت امپریس ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ چھیک ہے اب واپسی پہ فریہ کو کوئی ٹیکسی رکشہ نہیں ملتا کیونکہ اس دن سٹرائک ہوتی ہے اور وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے نانی امار کو کال کر کے بتاتی ہے کہ فریہ ابھی تک گھر نہیں آئی امار بہت پریشان ہو جاتا ہے اور فریہ کو فارن کال کرتا ہے اور اس کو پک کرنے چلا جاتے ہیں اور بولتا ہے کہ تم کیوں گئی وہاں آج تو سٹرائک تھی میں بہت پریشان ہو گیا تھا یہ سب کچھ سن کے فریہ روتی ہے اور ساری بات بتا دیتی ہے امار اب غصے میں مایا کو کال کرتا ہے اور بولتا ہے کہ آئندہ میری بیوی سے دور رہنا وہ کوئی لاوارس نہیں ہے میں ہوں اس کے ساتھ یہ سب کچھ فریہ بھی سن لیتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے ہو گئی شروع دونوں کی محبت کی داستان سلمان مایا کو لینے آ جاتا ہے اور سرات سب کو بتاتا ہے کہ یہ سب غلط فہمی فریہ کی وجہ سے ٹھیک ہوئی ہے وہ میرے گھر آئی تھی اب جب مایا اور سلمان گھر پہنچتے ہیں تو مایا کی نئی فرمائش آ جاتی ہے کہ تم زیبو نسا کو ڈیووس کر دو وہ تمہارے قابل نہیں ہیں زیبو نسا اور اس کا بھائی فیاس پہلے سے ہی گھر میں موجود ہوتے ہیں اور وہاں فل فساد والا محال شروع ہوجاتا ہے زیبو نسا اور مایا دونوں آمنے سامنے ہوتی ہیں اور دونوں سلمان کو کہتی ہیں کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو چھوڑ دو اور مایا تو فیاس کے ساتھ بھی بہت بتتمیزی کر دیتی ہے اور سلمان بس مایا کو چپی کرواتا رہ جاتا ہے اب سلمان اور فیاس دونوں الگ روم میں چلے جاتے ہیں جہاں سلمان بولتا ہے کہ میں مایا کو نہیں چھوڑوں گا فیاس کہتا ہے کہ پھر یہ لڑائی بہت آگے تک جائے گی میں تمہاری بہن کو ڈیووس کر دوں گا جو کہ پانچ بچوں کی ماں ہیں اور تمہاری آدے سے زیادہ جائدات بھی زیبو نسا جہیز میں لائی ہے مگر سلمان بھی بڑی چلاکی سے اس کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مایا کو برداشت کریں اور میں زیبو نسا کو کروں گا اسی طرح ہمارے خاندان کی بہلائی ہے مایا زیبو نسا کو بولتی ہے کہ نکلو میرے گھر سے وہ کہتی ہے میرا گھر ہے یہ میں جہیز میں لائی ہوں یہ گھر یہ سن کے تو مایا لالچی عورت اور ہی آگ بگولہ جاتی ہے اور سلمان سے بھی اور جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو کہوں بھیجو یہ یہاں نہیں رہے گی مگر سلمان کہتا ہے کہ نہیں وہ بھی یہی رہے گی اور تم بھی یہی رہو گی چلو جی اب پتہ چلے کا آگے کیا ہوتا ہے کافی مزید کی سٹوری ہونے والی ہے خیر اس کے ساتھ ہی اب ہمیں اجازت دیجئے ہمیں پلیز سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک اور کامنٹ بھی کریے گا اللہ حافظ با بائی